اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئینیزیشن چیمبر کے بارے میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ڈیٹیکٹرز اور کاؤنٹر کا چپٹر تو ڈیٹیکشن میں جیسے ہم نے کہا تھا گیس کے اوپر بیس کرتے ہیں الیکٹرونک جو آپ کے پاس کاؤنٹرز ہوتے ہیں تو ان کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو آئینیزیشن چیمبر پہلی چیز ہے ہمارے پاس تو ایک ایسی ڈیوائس آئینیزیشن چیمبر ہوتا ہے جو ایک بنیادی اصول پہ بیس کرے گی آئینیزیشن کے آنے والا جو چارج پارٹیکل ہے الفا بیٹا گیمہ تو وہ جو آئینیزیشن ہمارے مٹیریل میں پرڈیوز کرے گا اس پہ بیس کرتی ہے یہ ڈیوائس اب جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ٹرم جو آئینیزیشن چیمبر ہے بنیادی طور پہ بہت سارے ڈیٹیکٹرز اسی پرنسپل پہ بیس کریں گے کہ جو چارج ہوگا وہ کریئیٹ کرے گا کرنٹ یعنی ڈیریکٹ آئینیزیشن کرے گا گیس کے اندر اور وہاں پہ ہم کیا لگائی ہوگی الیکٹرک فیڈ الیکٹرک فیڈ وہاں پہ جو آئینز اور الیکٹرانز بنیں گے ان کو اپنے رسپیکٹیو الیکٹورز کی جانب کھینچے گی پھر ہم اس سے پتا چلا پائیں گے کہ کتنی آئینیزیشن ہوئی تو یہ سادہ سا قانون کہلو یا پرنسپل کہلو تو آئیڈیل کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ آف کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے آئینیزیشن چیمبر میں وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے انٹینسٹی آف تی ریڈییشن فیلڈ کے کیا مطلب کہ جس ریڈییشن الفا بیٹا گیمہ جو آکے آئینز پیدا کر رہی ہیں ان سے ظاہر ہے جتنے آئینز بنیں گے اتنا زیادہ کرنٹ بنے گا تو آپ کے بعد جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا آماؤنٹ آف جو کرنٹ ہوگا وہ ہمیں ایک طرح سے انٹینسٹی بتا رہا ہوگا کتنی انٹینس ریڈییشن نے آکے ہٹ کیا ہے تو آپ کے پاس آئینیزیشن جنبر کا یعنی یونی فارم ریسپانس ہوگا ریڈییشن پہ یعنی اگر کیا مطلب انٹینسٹی بڑھتی جائے گی تو آپ کے بعد کرنٹ کی ویلیو بھی کیا ہوتی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہم اس کی اپلیکیشن بہت ساری جگہ میں دیکھتے ہیں پاور نکلئر پاور انڈسٹری میں ریسر جاؤس میں ریڈیو گرافی میں ریڈیو بیالوجی میں انوائرمنٹل مانیٹرنگ کے اندر تو یہ کافی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو ایک سادہ سا جو آئینیزیشن جنبر ہے اس کے اندر دو پلیٹس ہوں گی جو الیکٹورڈ کا کام کریں گی ایک ان میں ایک پہ پوسٹیو ہوگی جو اینورڈ جو نیکٹیو ہوگی وہ کتھوڑ ٹھیک ہے تو آپ ظاہرک ایتھوڑ اور انورڈ بن گیا تو ایک پہ پوسٹیو ایک پہ نیکٹیو تو ایک کپیسٹنس آ جائے گی جو کہ ہم جیومیٹر الیکٹورڈ کی جیومیٹری کی مدد سے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس چیمبر کے اندر ایک میڈیم بھی فیڈل ہوتا ہے عام طور پر گیس ہوگی ایسی گیس جس کو آسانی سے آئینائز کیا جا سکتا ہے اور یہ کیمیکلی سٹیبل ہونی چاہیے یعنی عام طور پر انرڈ گیس ہوگی تو آپ کے پاس جو آئینائزیشن لیکٹرانز ہوں گے وہ آسانی سے مالیکیوز میں یعنی کیپچر نہیں ہو پائیں گے پھر لو آئینائزیشن پوٹینشل ہونا چاہیے تاکہ ریڈییشن زیادہ سے زیادہ کیا پرڈیوز کر سکے یعنی اماؤنٹ آف آئینائزیشن انرجی سے انسیڈنٹ پارٹیکل جو آکے انرجی دے اس سے زیادہ سے زیادہ آئینائزیشن ہو سکے پھر ورکنگ پرنسپل کی بات کریں تو آپ کے پاس ہم کہیں گے کہ جب کوئی پارٹیکل یا ریڈییشن ہمارے آئینائزیشن چیمبر سے گزرتا ہے تو وہ جو گیس چیمبر کے اندر ہوتی وہ آئینائزڈ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا ایک الیکٹران ہوگا اور ایک آئین بنے گا اب جو الیکٹران ہوگا وہ انوڈ کی جانب جائے گا جو آئین ہوگا وہ کتھوڑ کی جانب جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ کے پاس میں نے کہا کہ وہ انوڈ اور کتھوڑ کی جانب موف کریں گے تو ہر الیکٹران جو انوڈ پہ پہنچے گا اور آپ کے پاس ایک نیکٹیو چارج یعنی فلو کرے گا سرکٹ میں اور وہ نیوٹرلائز کر دے گا پوسٹیو چارج جو کتھوڑ پہ تھا تو اس طریقے سے کیا ہوگا یہ ایک پروسیس ہے جس میں کرنٹ پڑیوس ہو جاتا ہے سرکٹ کے اندر اور اس کو آپ کیلیبریٹ کر سکتے ہو کہ کتنے نمبر آف پارٹیکل ہمارے پاس چیمبر میں انٹر ہوئے اچھا اب یہ سادہ سادہ سا آپ کو دیکھ رہے ہیں ریڈییشن ہے انٹر کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹیو آئین کیتھوڑ کی جانب جارہے ہیں نیکٹیو آئین الیکٹرورڈ کی جانب جارہے ہیں اس کے اندر انٹر گیس فلنگ تھی تو اگر ادھر آپ کا پوسٹیو آئین پہنچے گا ادھر نیکٹیو پہنچے گا تو ایک کاؤنٹنگ ہو جائے گی ایک ریڈییشن یعنی ایک پلس کاؤنٹ ہو جائے گی تو آئینیزیشن کا جو پروسیس ہے چیمبر میں آپ اسے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جتنا ہائی پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا کیتھوڑ اور اینورڈ کے بیچ میں کیونکہ جتنا ہائی پوٹینشل ڈیفرنس لگائیں گے اتنی تیزی سے یہ آئینز اور الیکٹرانز اپنے اپنے کیتھوڑ یعنی الیکٹرورڈ کی جانبی موف کریں گے ٹھیک ہے اور جتنی تیزی سے جائیں گے پھر راستے میں گیس بھی آئے گی اور وہ اس کو بھی ٹکر مار سکتے ہیں جس سے اب آپ کا ایک نیا پرابلم کٹھا ہو جائے گا جس سے ہم سکینڈری امیشن کہتے ہیں کہ وہ جو آئینز ہیں وہ جب اس جوہاں پہ فلڈ گیس کو ٹکر ماریں گے تو فردر آئینزیشن پر یوز کر دیں گے تو ہم وہاں پہ ایمپلی فائر بھی یوز کرتے ہیں ایمپلی فائر بنیادی طور پہ جو ہماری کرنٹ پلس بان رہی ہوتی ہے سمال میکنیٹور کی اسے ایمپلی فائی کرتا ہے تو ٹیلنس پہ مائنس ٹویلو ایمپیر کا عام طور پہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو سینسٹیو ایمپلی فائر اسے ویک سگنل کو سٹرانگ سگنل میں بدل دیتا ہے جو پلس سائٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ نمبر آف آئینز جو اینورڈ پہ پہنچیں گے اس کے پرپورشنل ہوگی اب آپ کی پلس سائٹ کن کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے یہ ایکسٹرنل اپلائیڈ والٹیج پہ ڈپینڈ کرتی ہے جو کیتھوڑ اور اینورڈ کے بیچ میں لگا ہوا ہے پھر آئینیزیشن کونسی ہے آئینیزیشن کی ہے بیٹا نے کی ہے یا گیمہ نے کی ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گی پھر جو چیمبر کا ڈیزائن ہے اس پہ بھی میٹر کرتی ہے اب یہاں سے ایک بڑی اہم بات شروعنے والی ہے اسٹیمیشن ہم دیکھیں گے جو الیکٹرک فیلڈ ہم کیتھوڑ اور اینورڈ کے بیچ میں لگانے والے ہیں تو وہ جو پوٹینشل ڈیفرینس جو آپ نے الیکٹرورڈ کے بیچ میں لگایا ہے جس نے ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کرنی ہے وہ اگر آپ نہ ہی لگاتے میں کہہ دیتا ہوں وہ زیرو ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں سے جب آئینیزیشن ہوگی الیکٹران اور آوینز دوبارہ مل جائیں گے ریکمبائن کر جائیں گے تو کوئی بھی سگنل پرڈیوس نہیں ہوگا وہ تو الیکٹرک فیلڈ کے زیرے اثر اپنے اپنے الیکٹرورڈ کی جانب چلتے ہیں نا تو جب آپ نے الیکٹرورڈ پہ فیلڈ ہی نہیں لگائی کوئی پوٹینشل ہی نہیں ہے تو وہ کیوں موو کریں گے وہ اسی جگہ گیس میں دوبارہ ریکمبائن ہوگے دوبارہ اپنے والی حالت میں آ جائیں گے تو آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ بنیادی طور پہ چیمبر کو اس قابل بناتی ہے کہ الیکٹرانز کو موب کر سکے یعنی اس کو جو فیلڈ گیس ہے اسے سیچوریٹ ہونے سے بچا سکے تو آپ کے پاس کوئی بھی آئین جو ہوگا یعنی کلیکٹ نہیں ہوگا پریونٹ کریں گے ہم کس کو ریکمبینیشن آف آئین پیئرز کو جس سے کرنٹ کم ہو جاتا ہے اچھا اب جب آپ والٹیج بڑھا رہے ہیں جو الیکٹرورز کے بیچ میں ہے آپ نے ابھی اپلائیڈ والٹیج لو رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ وہ والٹیج ہے جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے جو کیتورڈ اور انوڈ کے بیچ میں ہے تو وہاں پہ اب ایک کمپیٹیشن بنجے گا کس چیز کا کہ جو لاؤس آئین پیئرز ہیں ریکمبینیشنز کا اور جو ریموول آف آئینز ہے کلیکشن آنڈا الیکٹرورز یعنی الیکٹرورز آئین کو اپنی جانب کھینچیں گے اور کچھ آئینز الیکٹرورز کو پکڑ کے نیوٹرل ہو جائیں گے لاؤس یعنی ایک طرح سے ہو جائے گا ہماری وہ ایک طرح سے ہمیں کاؤنٹ میں ہی نہیں آئے گا کیونکہ آنے والی ریڈیشن نے اسے آئینائز تو کیا ہے مگر ہم اسے گین نہیں پا رہے کیونکہ وہ تو پہلے آئین جو ہے الیکٹرورز پکڑ کے اپنے آپ کو دوبارہ نیوٹرل ری کمبائن کر رہے تو وہ ہماری کاؤنٹنگ سے میس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آسے کمپیٹیشن بن گیا کہ اب الیکٹرورز ان آئین کو پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ خود ری کمبینیشن ہو رہے ہیں تو یہ جو موڈ ہے اپنیشن کا اسے کرنٹ موڈ کہتے ہیں اس کے اندر سکس ریجنز ہوتے ہیں کرنٹ موڈ میں جسے ہم امپلیکمکیشن کرو میں دیکھتے ہیں تو یہ بہت بنیادی سا گراف ہے جو اپلائیڈ والٹیج اور آئینیزیشن کرنٹ کے بیچ میں بنتا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلا ہے ری کمبینیشن ریجن جسے آپ ریجن ون کہتے ہیں اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو بڑے سانی سے اب سمجھ آجے گا نیچے اپلائیڈ والٹیج ہے ادھر آئینیزیشن کرنٹ ہے تو آپ کی اپلائیڈ والٹیج شروع میں تھوڑی ہے بی ون والا ریجن جو ہے تو اس میں آپ کی جو ری کمبینیشن ہے آئینز اور الیکٹرانز کی وہ کم ہوگی اور تمام الیکٹرانز جو ہے وہ سینٹرل کیتھوڑ تک نہیں پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہم کہیں گے کہ سٹرینٹ آف الیکٹرک فیل اس ریجن میں کیا ہے لو ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سوری یہاں پہ میں نے ڈکریز لکھا ہے یہاں پہ انکریز آئے گا کیونکہ آپ کے پاس وہ چل نہیں پائیں گے ٹھیک تو یہ ایک بیسک اپروچ ہے تو اب آپ کے پاس اگر ہم سیکرڈ ریجن دیکھیں جسے ہم آئینزیشن چیمبر ریجن کہہ رہے ہیں یہ جو ٹو جسے لکھا ہے تو اس میں وولٹیج آپ نے بڑھا دی ہے اب کیا ہوگا کہ تمام آئینز پیر جائے ہیں وہ رسپیکٹیو الیکٹرورڈ پہ چلے جائیں گے آپ نے انڈیپینڈنٹ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھنا کہ اپلائیڈ وولٹیج کتنی آپ نے وہ والی وولٹیج جو الیکٹرورڈ کے بیچ میں وہ بڑھا ہی ہے تو تمام آئینز پیر پکڑے گے تو آئینزیشن کرن تقریباً کانسٹنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایک جیسی ویلیو آ رہی ہوگی اس ریجن کو ہم سیچوریشن ریجن بھی کہتے ہیں وولٹیج جو اس رینج میں ہوگی اس سے سیچوریشن وولٹیج کہیں گے یہ جو آپ کو ٹو میں ریجن ٹو میں دیکھ رہی ہے اب ریجن تھری میں دیکھو تو یہ ہے پرپورشنل ریجن کہ اب آپ ان الیکٹرورڈ کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس بڑھا آ رہے ہیں یعنی وی ٹو سے آگے چلے گے تو آپ کے جو نمبر آئین پیرز ہیں وہ اب کانسٹر نہیں رہیں گے اب وہاں پہ گیس ایمپلیفکیشن ملٹیپلیکیشن اکر ہونی شروع ہو جائے گی کیا مطلب کہ جو آپ وولٹیج انکریز کر رہے ہیں آئین کی انرجی لیول بڑھ جائے گا تو ہر پرائمری الیکٹران جو اس ایوالانچ کے نتیجے میں پیدا ہوگا اسے ہم سکینڈری الیکٹران کہیں گے ٹھیک ہے نیر دا سینٹرل الیکٹرورڈ کیا مطلب کہ وہ آپ نے اتنی انرجی دے دی کہ آئین گیس کو ٹکر مار کے وہاں سے مزید الیکٹران نکالنا شروع کر دے گا تو یہی چیز میں نے کہا کہ ہر پرائمری الیکٹران پرڈیوس کرے گا ایک ایوالانچ آف لیکٹران یعنی الیکٹران جاتے جاتے ٹکر مارے گا فردر آئینائزیشن ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کا پٹینشل ڈیفرنس کے زیرے سے وہ کافی تیزی سے چاہ رہا ہے تو یہ جو سکینڈری آئینائزیشن ہو رہی ہے کولین آف لیکٹران کی وجہ سے سکینڈری الیکٹران کے ساتھ یہ اپلائیڈ والٹیج کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی اور فردر آئینائزیشن ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہو اب آپ کا کرنٹ کی ویلیو اس ریجن میں ریجن 3 میں بڑھتی جا رہی ہے تو آوٹپوٹ سگنل جو آپریٹنگ ریجن ہوگا والٹیج میں وہ زیادہ ہو جائے گا پرپورشنل ہوگا کس کے جو انیشل آئینائزیشن پرڈیوس ہوئی تھی تو آپریٹنگ ریج کو اس ریجن میں پرپورشنل ریج کا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی والٹیج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کا آئینائزیشن کرنٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا اب اس سے آگے ریجن 4 اس کا نام ہوتا ہے لیمٹیڈ پرپورشنل ریجن کہ جب ہم V3 سے زیادہ والٹیج بڑھا دیتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن آف تی گیس جو ہے وہ اور تیزی سے بڑھ جاتی ہے تو اس ریجن میں جو ہماری پلس سائٹ ہے وہ اور زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ پرائمری آئینائزیشن کیا پرپورشنل نہیں رہی اس جگہ پہ ریجن 3 میں وہ آپ کی پرائمری آئینائزیشن کے پرپورشنل تھی تو اب وہ پرپورشنل نہیں رہی جیسے آپ اس معاملے میں دیکھ سکتے ہیں پھر اگلا ریجن جو آپ کے پاس آئے 5 ریجن اسے ہم جی ایم ریجن بولتے ہیں تو اپلائیڈ والٹیج وی فور سے بھی آپ نے بڑھا دی جہاں پہ تو اب کیا ہوگا کہ جو چارج کولیکٹر ہے وہ آئینائزیشن جو انیشلی تھی اس سے انڈیپینڈنٹ ہوگے تمام پارٹیکل جو پلس ہوگی سیم آئٹ کی ہوگی اس رسپیکٹیو کہ ان کے پاس شروع کی انرجی کتنی تھی انیشل آئینائزیشن کتنی تھی تو اس ریجن کو ہم جی ایم ریجن گیگر مولر ریجن کہتے ہیں جس میں پلس سائیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر لاسٹ وان ہے آپ کے پاس اسے ہم کانٹینیوز رسچارج ریجن بولتے ہیں اس ریجن میں کیا ہوتا ہے کہ بولٹیج اب جی گیگر رینج سے بھی آگے چل گئی تو یہ بریک ڈاؤن کی جانب چلی گئی تو ایک کانٹینیوز رسچارج آجے گا میڈیم میں تو چیمبر اب آنے والی ریڈییشن پر سینسٹیو نہیں رہے گا اپلائیڈ والٹیج اتنی تگڑی ہو گیا کہ اس نے آئینیزیشن شروع کرنی شروع کر دی ہے تو وہ تو آپ کو ڈیفائن ہی نہیں ہو پائے گا کہ یہ ریڈیشن نے کی ہے یا فیلڈ نے کی ہے تو آئینیزیشن چیمبر کی آپ کے پاس جو کہہ لیں کہ لیمیٹیشن کیا ہے کہ لو انرڈی کے جو آئینیزی پارٹیکل ہیں ہم انہیں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ پلس سائیڈ بہت چھوٹی ہوتی ہے پھر ڈیٹیکشن ایک پارٹیکل ڈیٹیکشن کے بعد چیمبر کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کچھ ملی سیکنڈ تاکہ فردر پارٹیکل کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکے تو یہ بیسک سا آئیڈیا تھا اسی سے بنیاد پہ پھر ہمارے پاس آپ پرپورشنل کاؤنٹر آئیں گے جی ایم کاؤنٹر آئے گا جو اسی سے اسی نیری ریجن پہ یعنی جب آپ کی اپلائیڈ وولٹیج اس ریجن میں آپ لگاؤ گے پرپورشنل ریجن میں تو ایک ڈیوائس بنے گی جو پرپورشنل کاؤنٹر کلائے گی پھر آپ کے پاس ایک گیگر مولر کاؤنٹر آئے گا جو اس ریجن میں ورک کر رہا ہوگا یعنی اپلائیڈ وولٹیج آپ کو اتنی لگانی ہے جب وی فور والی ویلیو سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا موسیقی